اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوشل ایشو کے ساتھ میں ہوں سائرہ زمین ناظرین زندہ میں کم عمر کی شادیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جن کے غلط اثرات نکل رہے ہیں خصوصاً زلہ عمر کورٹ میں کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کا رجحان زیادہ ہے اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپوس پارٹی عمر کورٹ کی جنرل سیکریٹی جنت قائم خانی صاحبہ اور پی ٹی ایمی پرخاص ڈیویزن کی صدر روبینا محبوب قائم خانی اسلام علیکم آپ دونوں کو اپنے پروگرام سوشل ایشو میں پیلکم کرتے ہیں روبینا آپ سے سوال ہے کہ کم عمر شادیاں کیوں کروائی جاتی ہیں کم عمر کی شادیاں کچھ تو اس حوالے سے بھی کروائی جاری ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں اپنی کم بیٹی کو اگر کہیں پیسے دے کر اگر شادی کرتے ہیں تو ہمیں اچھے سے اچھی رقم ملے جس سے ہم اپنا اور گزر سفر کر سکے گے یا کوئی کام کاروبار کر سکیں کچھ شادیاں اس بیس پر بھی ہو رہی ہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں اور ان کو بدے میں اگر اس کی بہن نہیں ہے یا کوئی گھر میں نہیں ہے تو وہ بھائی کی بیٹی کم عمری دے کر اور بڑی عمر والا اپنے لیے کم عمر لڑکی گھر لیا تھا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی سب کچھ ایشو ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ خاندان میں جو رسم رواہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ اس بات پہمین دیتے ہیں کہ لڑکی کا زیادہ دیر تک گھر میں ہونا لازمی نہیں ہے کم عمری کی شادی ان کے لیے بہتر ہے تو اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ کم عمری کی شادی کی وجہ سے کتنی پیچے گیاں آتی ہیں یہ جس میں ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہے حالات کے حساب سے بھی سہت کے حساب سے بھی تو سہت کے اندر تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے حالات وہ جب وہ دیکھتی جب برچے پیدا کرتی ہے تو اس طرح وہ عورت ایک جنگ لڑڑی ہوتی ہے کم عمری میں اور جب جنگ لڑڑی ہوتی ہے تو جب اس کی تیرہ یا چودہ سال کی عمر میں جب شادی کر دی جاتی ہے تو وہ بچی جب اس کا نائسی بن رہا ہوتا تو وہ چار بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے تو یعنی کہ ان بچوں میں بھی ماں کی کمزوری ہیں اور اس کی علامت نظر آتی ہیں پھر ایک اس کو خود کو ایک خوف بھی رہتا ہے کہ مجھے مرد کو بھی ٹائم دینا ہے مجھے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے مجھے سسرار کو بھی ٹائم دینا ہے اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ اکثر جچگی میں موت ہوتی ہیں ڈپریشن کی وجہ سے بھی موت ہوتی ہیں اور کافی ایسی بیماریوں میں مولک ہو جاتی ہیں کہ آخر ان کو خود خوشی کرنے پر بھی ان کو اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گلے میں خود ہی بندہ ڈان لیتی ہے جنت صاحبہ یہ بتائیں کہ کم عمر کی شادیوں میں کون کون سے مسائل ہوتے ہیں بچیوں کو چھوٹی عمر میں یہ ہے کہ جس کی عمر کم ہے اس کی شادی کر دی وہ گھر میں نہ کوئی گھر باری میں سمجھتی ہیں جو عمر ان کی گڑیوں سے کھیلنے کی ہوتی ہے وہ ان کی شادیاں کر کے روانہ کر دیتے ہیں گھروں سے ایک اپنا بوجھ سمجھتے ہیں وہ کہ ہمارا یہ بوجھ ہلکا ہوا اور اس وجہ سے اور دوسری یہ ہے کہ کم عمر کی لڑکی کی شادی ہم لوگوں کے عمر کوٹ شہر میں تقریباً تقریباً یہی ہے کہ سٹا ایک دوسرے کا اور دوسرا کہ کچھ رقم لے کر کوئی کاروبار کر لیا یا کوئی اور ایسا کام سسٹم وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ وڈیرہ ٹائپ ہمارے عمر کوٹ کی سائیڈ پہ زیادہ ہے کسی زیادہ ہے وڈیرے کے پاس اگر کوئی ہاری ہے تو پہلے تو وہ یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے رخصت کرو اور پھر ہم لوگ زمینوں پہ ان کو رکھیں گے کچھ لوگوں کی غریبوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کسی کی پیسے کی بھی مجبوری ہوتی ہے روبینا آپ بتائیں جو کم عمر کی شادیوں کو روکنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے قانون تو دو ہزار چودہ میں بن چکا تھا دو ہزار چودہ میں قانون بنا اگر قانون کے حساب سے بات کی جائے تو اگر کم عمر کی شادی دو گھرانے اگر کر رہے ہیں تو قانون کے حساب سے ان کو تین سال کی قید لیکن قانون پر کوئی بھی عمل درامت نہیں ہو رہا اور اسی کی وجہ سے بہت سے گھر اسی وجہ سے تباہ کی طرف آگئے اور لوگوں نے اب اپنی بچیاں بیچنا شروع کر دی اور جو نہیں بیچنا چاہتے تھے اب ان کا بھی یہ سمجھو ایک روزگار ہو گیا ہے کہ ہماری بچی بڑی ہوئی ہے ماحول خراب ہے اور ماحول کے در سے ہم نکال رہے ہیں لیکن ان کا ایک لالچ بھی ہوتا ہے کہ ہماری بچی آگے جائے گی تو میں کم عمری کے ایک لاکھ روپے ملیں گے ابھی عمر کوٹ میں ایسا ہاں کیا ہوا چودہ سال کی عمر کی بچی کی شادی تو وہ بندہ بڑیرہ ٹائل تھا اس کی بڑی بیل نے اس کے اوپر آواز اٹھائی تو بچی نے ہی کھڑے ہو کر کہا میں تو اپنے شہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اللہ جانے اس نے کیوں جواب دیا کس وجہ سے دیا اس پر کوئی دباؤ تھا کیا تھا ایک چودہ سال کی لڑکی ایک چالیس سال کے آدمی کے ساتھ رہ کر خوش ہے یہ بتائیں کہ کم عمر کی شادیوں کی وجہ سے بچیوں کی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں بچیوں کی صحت پر یہی اثرات ہے کہ میں کیچر بھی رہ چکی ہوں تو میرے پاس ایک بچی تھی وہ دس سال کی عمر کی تھی جب مجھے پتا چلا تو جب ان کی امی کیا انتقال ہوا ججگی میں ہوا تو ان کی امی چھٹا بچہ پیدا کری تھی اور ان کی عمر تھی اس وقت چوبیس سال تو یعنی کہ وہ ججگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے یہ نہیں جو شادیاں کر دیتے ہیں اب ان بچوں کو پالے گا کون بڑے ان کے یہ بھی نہیں سوچتے ہیں لیکن وہ بلتے ہیں جب کم عمری میں شادی کرتے ہیں تو بھائی کی طرح بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے بیٹی جوان ہوتی تو وہ مار کے بھائی کی طرح چھٹا تو جاتی ہے یہ سوچ ان کو بدلنی پڑے گی پیرے والا جو ہم گزہ کھاتے تھے جو رہن سین تھا اب اس حساب سے نائی تو وہ گزہ ہیں ان کو خورا کے اور نائی وہ رہن سین ہیں اب کی بچی اگر بیٹس سار کی ہے اس میں بھی وہ طاقت نہیں ہے تو ایک چودہ سار کی بچی میں کیا طاقت ہوگی بتائیں کہ اس طرح کی شادیاں زیادہ تر میں نارٹیز میں کی جاتی ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ دراصل ان کے یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے پھیرے دے دیتے ہیں نہ ان کے پاس یہ کوئی ہے اگر مسلمان میں ہو تو ان کے یہ ہوتا ہے کہ مول بھی آتا ہے یا کوئی نکاح نامہ بنتا ہے ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پروف ہو ان لوگوں کے پاس اس کے بارے میں ہم بھی دو تین دفعہ گئے ہیں پندیت بولے گئے ہیں کہ ہم نے مقرر کر دی ہیں لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ردو عمل نہیں ہوا اور کوئی اس کا جواب ڈی سی صاحب نے بھی نہیں دیا اور ہمارے عمر کوٹ میں بھی یہ ایسی شادیاں ہو رہی ہیں اچھا اس مسئلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے ہمیں ان لوگوں کے لیے ایک آواز بننی پڑے گی ٹھیک ہے اگر ہم باہر نکل رہے ہیں تو سیاسی لیبل پر بھی اور شوشل لیبل پر بھی کیونکہ یہ ایک جان کا سامنے انتقال یعنی کہ موت ہو رہی ہے خود کوشی کی شکل دے لو یا اپنے آپ موت کو لابا دینا ہے تو یہ قانون تو یہ سمجھ رہی نہیں ہے نا کوئی بھی قانون کے حساب سے چل رہی ہے ہر ایک بڑیرہ ٹائپ اور امیری کے حساب سے چل رہا ہے اور خاندانی جیسے لوگ ہوتے ہیں بڑے اس کے حساب سے چل رہا ہے تو جب شوشل لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو خاندان کے بڑے لوگ بہنچ جاتے ہیں اور مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں پھر ان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے اسی طرح ہمارے عمر کورٹ میں بھی ایک کیس دیکھنے میں آئے تھا تو جب میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی تو اسی کے مرد نے میرے لیے الگ سے کچھ اور ہی کہا جب میں سامنے آئی ڈی سی صاحب کے سامنے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ باعزت خاتون ہیں اور یہ سچ کا ساتھ دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا اس فیصلے کو ہم کورٹ سے جانے سے پہلے اس کو یہیں سولف کریں گے اور چار بچوں کی ماں کو اس طرح نہیں اور اس کی ماں کو جب میں نے دیکھا وہ ایک لاش تھی ماں اس کو لاش کی شکل میں لے کر آئی تھی جب میں تین مہینے کے بعد گئی تو وہ بیٹھ کر ہم سے خود بات کر رہی تھی یعنی کہ لاش کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی وہ کہہ رہے اس طرح ہماری بیوی ہمارے گھر سے گئی تو اتفاق کی بات ہے کہ میں نے تصویریں برانی تھی وہ ساری تصویریں ویڈیو میں نے کہیں شیئر نہیں کی تھی میں نے صرف ڈی سی صاحب کو دکھائی تو ڈی سی صاحب نے دیکھا تو انہوں نے بولا یہ تو حقیقت ہے تو اس طریقے سے بھی جھوٹ کا پردہ پہن کر اور وہ اپنا وہی طریقہ کا رہز مارے جو انہوں نے سوچا ہوئے تو کتنے بھی لوگ اگر سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اپنی برادری کا مسئلہ کہہ کر اور دوسروں کو اتر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لڑکی اسی میں آ کر اپنی جان دیتی ہے یا اس کو جبوس ہوتی ہے بس یہی میرے تو دیکھنے میں میں جو ابھی کام کریوں میرے دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کم عمر کی شادیوں سے لڑکوں کی ایجوکیشن پر کیا اثرات پڑتے ہیں تعلیم پہ تو یہ ہے کہ پہلے بات تو یہاں کے لوگ بچیوں کو اسکول کی طرف روانہ ہی نہیں کرتے ہیں یا کسی کے گھر جھاڑو پوچے کے لیے بھیج دیا یا کسی کے کوئی ملازمت پہ رکھ دیا تعلیم کا تو وہ ہے نہیں اس طرف رجحان کوئی کسی کا بھی اچھا دیہات میں اس طرح کی شادیاں بہت ہوتی ہیں کیا ان پہ مذہب کا مذہب کے دباؤ کا مسئلہ ہوتا ہے ہاں مذہب کا بھی ہوتا ہے کافی ایسے آئے ہیں ایشو اور ہم لوگوں نے گئے بھی ہیں ہم وہاں کے جو پیر صاحب ہیں ان سے بھی اور کراچی بھی ہم اس مسئلے کے لیے گئے تھے تو وہ کم عمر کی لڑکیاں جو مسلمان ہو جاتی ہیں اور پھر وہ شادی کر لیتی ہیں ان کے لیے بھی وہاں کے طرف بہت زیادہ کچھ ہے جنت یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکنا چاہیے یا کس طرح سے ان کو آگھائی دینی چاہیے اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ مدد کرنی ہے کچھ گورنمنٹ بھی ہم لوگوں کا ساتھ دیں کچھ میڈیا والے بھی ہم لوگوں کا ساتھ دیں تو یہ کام رکھ سکتا ہے اگر ایک بندے کا یہ کام نہیں ہے روکنا کہ ایک بندے کا کام روکنے کا ہو اس کے اندر ہمارا ادارہ بھی کام کر رہا ہے اور ہمیں گورنمنٹ سے بھی ہے اور میڈیا والوں سے بھی ہے کہ اس ایشو کو اٹھا ہوگے تو شاید اس میں کچھ کمی آ جائے ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ کم عمر کی شادیہ انتہائی خطرناک ہیں جن کے لیے آگھائی دینا لازم ہیں اس حوالے سے اسی ایس ایس پی آگائی مہم دے رہی ہے اپنی ہوج سائرہ ضمیر کو اجازت دیں اللہ حافظ